شرط گٹکی بھی بیٹھک ہو رہی ہے اور وہاں سے ہمارے ساتھ راجیو جڑ گئے راجیو وہاں پر کس طریقے کی حل چل ہے کیونکہ عجید پوار کی بیٹھک خات پہ ہو چکی اور اس دوران اپنے سمبودن میں سیدھے سیدھے حملے پر اگر کوئی تھا نشانے پر کوئی تھا تو وہ تھے شرط پوار بلکل دیکھئے انہوں نے بینہ نام لیے شرط پوار پر بہت تھی کاملہ بولا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہی ہے کہ ہمیشہ انہیں ہر گھٹنا کے بعد ایک ویلن بنا کر پیش کیا جاتا ہے جبکہ یہ ایسا کوئی کام وہ کرتے نہیں ہیں انہوں نے شرط پوار کے ریٹائرمنٹ کو لے کر بھی تنج کسا انہوں نے کہا کہ سرکاری نوکری تک میں لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں ریٹائرمنٹ کی کوئی سیما ہی نہیں ہے سب سے بڑی بات انہوں نے دوہجار انیس میں جو صبح صبح رکر شفت گریڈ ہوا تھا اس کو لے کر کہا کہ ایک بڑے اندھوپتی کے گھر پر بیٹا کوئی تھی پانچ بار بیٹا کوئی اس کے بعد یہ تائیں کیا گیا کہ بی جے پی کے ساتھ جانا ہے تب ہی جا کر شفت گریڈ ہوا تھا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے اس کے بعد جس طرح سے آجیت پوار کا ایک پکچر بنایا گیا ایک پرسپسن کریٹ کیا گیا انہیں ویلن بنا کر پیش کیا گیا انہوں نے بگاوت کی اوچو کی ویدائیکوں کے نیتا چنے گئے تھے تو انہوں نے ویدائیکوں سے سائن لے کر وہ پتر بی جے پی نیتا کو دے کر یعنی کی فردنیس کو دے کر سرکار میں بطورپ مکہ منتری انہوں نے شپت لی تو ظاہر بات ہے کہ جس طرح کے گھٹنا کرم ان کے راجنیتی کیریئر میں ہوئے ہیں اس کو لے کر انہوں نے ہر ایک چیز یہاں پر کھل کر کئی اور پہلی بار کئی انہوں نے کہا کہ ہمیشہ مجھ سے میڈیا سوال کرتی ہے کہ صبح کی شپت گریڈ کے پیچھے وجہ کیا تھی جب دوہزار انیس میں ایسیس تھی آئی تھی کہ سرکار نہیں بنا رہی تھی تب یہ کہا گیا کہ بی جے پی کے ساتھ جاتے ہیں تو جب بی جے پی کے ساتھ چرچہ شروع کی گئی تیہ ہو گئی بات اور شیفشنا کے ساتھ نہ جانے کی بات تھی تو اچانک میں بی جے پی والی ڈیل کینچل کر کے سیدھے شیفشنا کے ساتھ کیوں چلے گئے کیونکہ اسی شیفشنا کو جاتی وادی پارٹی کہا جاتا تھا